سکرین کے دوسرے حصے میں دکھائی دے رہے ہیں اس دیش کے جانے مانے ستار وادک فتح علی بھائی ہمارے اور جس پرمپرہ سے وہ آتے ہیں جس سمرد پرمپرہ سے وہ آتے ہیں مجھے لگتا نہیں کہ بہت ضرورت ہے کہ میں ان کا کوئی پریشے دوں سیدھے بات چیز سے شروعات کرتے ہیں تو فتح بھائی بہت بہت سواگت ہے آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی بہت بہت شکریہ اچھا ہے بہت ٹائم کے بعد ملاقات ہوئی اسی بہانے کم سے غم ملاقات ہو رہی ہے بلکل 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 اور جب یہ لوگ ڈاؤن میں انٹریو کی سریز شروع کی تھی تو پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے پہلا انٹریو بھی آپ کے ساتھ ہی ہوا تھا ہم لوگ کا اور دیکھیں تب سے یہ کچھ اوپر والے کی مکہ آشروعات رہا کہ یہ سریز چلتی رہی اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے مطلب میں غلط بھی ہو سکتا ہوں اور یہ میرا ماننا ہے حالانکہ کہ ہم جو ہمیشہ انٹریو کی شروعات کسی کسی بھجن سے کرتے ہیں کسی بھکتی رشنہ سے کرتے ہیں تو شاید ایڈیشن کا آشروعات ہم کو ملا ہوا ہے راگگری کی طرف سے تو یہ ضروری ہے جب تک جب تک اوپر والے کا آشروعات آپ کے سر پہ نہیں ہوگا جب تک شروعات کیسے ہوگی بسم اللہ سب ایک چیزیں شروعات اچھی نام سے ہونے چاہیے اوپر والے کے نام سے تو کوشش کی ہے میں نے بھی پتے بھائی آپ سے بھی ایک گزارش کریں گے کہ آپ اپنے سنگیت روم میں چلیں اور وہاں ہمارے لیے کوئی ایک بڑیا سا بھجن کوئی بھکتی رچنا ہمیں ضرور سنائے اچھا میں بہشنو بجن آپ لوگ سامنے کوشش کروں گا کہ میں تھوڑا سا اس کو ٹھیک جن سے بجا سکوں کیونکہ زیادہ بجانا نہیں ہو پاتا ہے وہ لیکن ہم لوگ کو بجانا چاہیے جہاں بھی آپ کو لگے کہ آپ بجا سکتے ہیں وہاں پر علاو گئے لوگ پسند کر رہے ہیں تو آپ کو یہ ساری ڈیووشنل چیزیں آپ کو بجانا چاہیے اور اگر شروعات ہی اس سے ہو تو بہت اچھی بات تو میں کوشش کرتا ہوں آپ کے میں خراب اتر سکوں تھوڑا بہت جتنا بھی ہے موسیقی 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 بینگلور میں بھی ہیں دھاروال میں بھی ہیں استاد رحمد علی خاندب کے بیٹے تھے ان کا نام میں سے غلام خادر خاندب تھا استاد غلام خادر خاندب تھا تو ان سے میں نے ستار کی تعلیم شروع کری اور تقریباً پانچ سال ان سے بننے سے اور اس کے بعد وہ ایکسپائر ہو گئے تو یہ بھی ایک بہت ہوتا ہے کہ ہمارے خاندب میں ہمارے گھرانے میں ستار نہیں تھا تو اب میں کس کا شاگرد ہو اس ٹائم پہ وہ ہمارے گھر کے کچھ قریب رہتے تھے جو میرے پہلے استاد تھے تو اس لیے ان کا شاگرد ہو گیا تو وہ یا تو ہمارے یہاں کسی کہارے چھوٹے تھے تو وہ خود ہی آجاتے یا ہم چلے گئے تو ووکنگ ڈسٹنس پہ زیادہ دور بھی نہیں تھا شاید ایک دو منٹ کا راستہ گھر سے وہاں ستار اٹھایا اور چل دیئے سیکھنے کے لیے یا وہ آگئے پھر کافی ٹائم وہ گھر پہ بھی رہے ایسا بھی دور آیا پھر جب وہ ایسپائر ہو گئے تو پھر اب یہ سوچ رہے تھے کہ کس کا شاگرد ہو سارے اچھ 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 استاد کوئی کسی کا نام سچ کر رہا ہے کوئی کسی کا نام سچ کر رہا ہے تو اچھا ہم کنفیوز تھے فادر ہمارے چارنگی پلیئر ان کو ستار سے کوئی ایسا نہیں تھا لیکن جانتے سب کو تھے کس کا شاگرد کروا ہے تو انہی کے ساتھ استاد شمشدین فریدی تھے اور بہت 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 گنی جنگ پھری دنیا ان کو جانتی ہے اچھے کلکار ماس کو تو انہوں نے ڈھیکر کر رہا، تب انہوں نے کہا کہ میں اچھا چھوٹا ہے بھی، اس کو کہیں مطبی جو میں خود گھر پہ آجائے کروں گا تو یہ میری خوشنصیب یہ ہے کہ مجھے میرے دونوں استاد ملے وہ ایک گھر کے پاس ہی رہتے تھے اور پھر کچھ ٹائم گھر بھی رہے دوسرے استاد انہیں بھی خود ہی گئے دیا وہ آرکے پورم رہتے تھے ہم لوگ رہتے تھے ادھر آل ڈیلی کی سائیڈ میں تو وہاں میں نہیں جا سکتا تھا تو انہوں نے بھی کہا کہ کوئی ضرورت نہیں وہاں بھیجنے کی گھر پہ کسی کے میں یہاں اور انڈیے ریڈو میں وہ ملازم تھے فادر کے ساتھ مالی صاحب کے ساتھ ہمارے تو انہوں نے کہتا ہے کہ میں یہی آ جائے کروں گا تو پھر وہ جب بھی مونڈ ہوتا تھا ان کا وہ آ جاتے تھے اور پھر وہ موڈی بہت تھے بہت سوفی سنت پھلکل بڑی بڑی داری بڑے 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 بال اور ایک اللہ کی ان کی ایک قیفیت اور دنیا تھی صبح چار بجے آگئے میں تمہارا آگا ساوری سکھوں گا تو ایسا ایسا بھی بہت ہوا ہے ساتھ میں بڑے بڑے قصے ہمارے استاد کے دونوں استاد ہوں لیکن میں بہت خوش نصیب ہوں کہ ان دونوں استاد ہوں نے بہت دل سے مجھے سکھایا جو بھی ٹیکنکس تھی وہ انہوں نے مجھے سکھائیں وقت کے ساتھ ساتھ ہم بھی بڑے تو رہے پھر ان کے گھر بھی جانا آنا شروع گیا تھا لیکن ان کا کچھ ماحول ایسا ہو گیا تھا کہ وہ ان کی وہ ایکسپائر ہو گئے سب اپنے اپنے دنیا میں لگ گئے ہم لوگ بھی گانے بجانے میں کانسٹ ملنے لگے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے کبھی دیش بھی دیش میں مراد بھائی اور میں کبھی ڈوئٹ کر رہے ہیں کبھی سولو بجا رہے ہیں تو یہ سب ہمارے بزرگوں کا آشروعہ آشروعہ دے ان کی دعائیں ہمارے استادوں کی دعائیں ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں بس یہ ہے کہ اوپر والے نے یہ کرپہ بنائی بھی ہے کہ کوئی اگر سنتا ہے تو برائی نہیں کرتا ہم نے بس یہ کہا ہے کہ جو سنیں وہ برائی نہ کریں بہت زیادہ تعریف اوپر والے کی ہے صرف بس یہ اللہ کا شکر ہے مراد بھائی کا جو ذکر آ رہا ہے دراصل دونوں بھائی ہیں اور سارنگی نوازوں میں اس وقت دیش کے جتنے بھی کلاکار ہیں اس میں مراد بھائی کا نام بہت پرمختہ سے لیا جاتا ہے آپ شاستری سنگیت کے جتنے بڑے کلاکاروں کے نام سوچ سکتے ہیں آپ سوچ لیجئے اگر آپ ان کی ویڈیوز ڈھونیں گے تو اس میں سنگت کرتے ہوئے آپ کو مراد بھائی دکھائی دیں گے اور یہ راگگیری کا بھی سو بھاگ یہ ہے کہ وہ مراد بھائی ہوں چاہے فتے بھائی ہوں یہ دونوں ہی لوگ پچھلے سات سال سے جب سے ہم نے یہ انیشیٹیف شروع کیا تھا تب سے ہمارے لیے ایک پریوار کی حصے کی طرح ہی ہے فتے بھائی میں آپ کے لیے ایک تھوڑا فسانے والا پرشن لے کر آ رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے بتایا اپنا پورا سفر اس میں کیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ کسی نے کہا کہ تمہارا کیا دماغ خراب ہو گیا تھا ہر آدمی سارنگی سیکھا تھا تمہیں بہت بڑے ایکسپریمنٹل تھے تم ستار لے کے آگے جب گروہ جی کا ندھن ہوا ہو یا جب کچھ ایسا ہوا ہو یا کبھی آپ کے مند میں آیا ہو کہ میں فس گیا یا یہ سب لوگ سارنگی والے تو میرے پاس ہیں لیکن میں نے ایک نیا انسٹرومنٹ لے کر ایک ایکسپریمنٹ کیا اور میں اب اس میں فس گیا ہوں ایسا کبھی لگا کیا آپ کو نہیں فس گیا تو نہیں لگا مجھے لیکن کئی جگہ گھر میں کیونکہ جو گروہ جی تھے جب تک وہ زندر ہے پہلے منلوگی میں بات کر رہا ہوں تو اتنی کوئی زیادہ پروپلم ہوئی نہیں کیونکہ وہ جیسے میں نے کہا یا تو ہم چلے جاتے تھے بلکل وارکنگ ڈسٹنس تھا ایک دو منٹ کا راستہ یا وہ آگا ہے یا وہ کئی مہینے ہمارے گھر پہ بھی رہے ہیں سب کھانا وانا ہے رہنا سینہ سب ساتھ میں ان کے راہ ہے تو وہ یہ ایک بہت بڑی میرے لیے سبھاگی کی بات ہے اور ہمارے گھر والوں کی فادر کی کہ انہوں نے ان کو علاو کر آ اور وہ گھر میں رہے ہمارے لیے بہت بڑی باتیں استاد تو وہاں تک ٹھیک تھا کہ دوبارہ جب میں ان کا شائع گرد ہوا تو وہ بہت بڑے استاد بہت بڑے مجھے سکھایا انہوں نے لیکن وہ موری تھے اگر مون میں آگے جیسے میں نے ابھی ذکر کر رہا تھا کہ صبح چار بجے آگے مجھے کہنے لگے کہ آج آواز لگاتے تھے باہر سے سب سو رہے ہیں صبح چار بجے فتحالی آواز زور سے لگائی اور آنکھ لیے مجھتا جی صبح صبح چار بجے آج میرا مون ہو رہا تھا کہ میں تمہیں راگہ ساؤ نہیں سکتا ہٹی صبح چار بجے تو ایسا ہوتے بھی پھر رہ لکھ ایک تو ایسا بھی انہوں نے سکھایا رہی بات جو آپ کا پرشن تھا میں فسا نہیں ہوں یا میں نے سوچا نہیں لیکن بہت ساری ٹیکنک ایسی تھی جو مجھے دیکھ دیکھ کے آئی اور میں نے ایک بات اور میں کلیر کرتا ہوں میں نے اور بھی بہت سارے لوگوں سے دیکھ کے بھی سیکھا ہے سن کر بھی سیکھا ہے اور مجھے بتایا رہی ہے جیسے استاد محسین علی خانزہ بھین میں ان کے پاس بھی بہت میں نے مجھے کافی ریاض کروایا ہے بہت ساری ٹیکنک سنو نے بتائی ہے لیکن بات جیسے گھر میں اگر سرنگی کا محول ہے گانے کا محول اب دادہ کوئی بندش بتا رہا ہے یا فادر کوئی بندش بتا رہا ہے یا کوئی علاوہ کا طریقہ کوئی گائیکی بتا رہا ہے اب اس وقت نہ میرے پیدے والے استاد اس وقت موجود نہ دوسرے استاد یا جو اور لوگ جن سے میں نے سکھا ہے تو اب میں وہاں کیا کروں اب انہوں نے گائیکی انگ سے بتایا میں مجراف مار رہا ہوں زیادہ انہوں نے ایک ہی مجراف میں کوشش کرو لے گیا وہ کس طریقے سے ہو تو وہ ہاں بہت دکت آتی تھی یا یہ کیسے نکلے گا کس سے کسے اس کو سودم کی طرح سے تو لوگ دیکھ دیکھ کے سن سن کے بھی وہ بہت آیا ہے اور اس میں ہمارے دادہ کا اور فادر کا بھی بہت بڑا ہاتھ رہا ہے کہ انہوں نے وہ چیز نکلوائی گائیکی انگ کیونکہ جو ٹیکنک مجراف کی ہے یا سرگم کی ہیں وہ ساری ساتھ سکھا رہے تھے یا سیکھ رہے تھے ہم لوگ یا دیکھ دیکھ کے بھی سیکھ رہے تھے لیکن اب گائیکی انگ کو کس طرح سے کس سودمیں اب وہ سرنگی میں تو ایک سا اب ستار میں نہیں کر سکتے ہم لوگ مہا تو ہمیں مجراف دوسری مارنی پڑے گی ٹن 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 یدہ رہ دہ تو اس کے لئے تو مارنے ہی پڑے گا تو اب اس کے لئے کیا کیا جائے تو اب اس کے لئے مہا کتنی دیر رکنا ہے یہ بہت میں اس لئے بتا رہا ہوں جتنے بھی ستار والے شروطہ ہیں سننے والے وہ جانتے ہیں کہ اگر گائیکی انگ سکتے ہیں تو آپ کو یہ رائٹ ہینڈ کو کس طرح کیسے یوز کرنا ہے وہ یا تو گروہ آپ کو بتائیں گے یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا سننا پڑے گا گروہ ہی بتائیں گے زاہر سے باتیں تو اب یہ اس ٹائم کی میں جب میں بچپن میں سیکھتا تھا اس وقت میں سنوستا دیا ہے یہ کسی منڈ آئے گی چار لوگ چار چار پانچ پانچ منڈ لے رہے ہیں میں کیسے دوں کس طریقے سے دوں تو ظاہر کی باتیں اس میں ہمارے مستاد انہیں گروہ نے بھی بہت ٹیکنک سیکھائے لیکن وہ جب تک میں اس مقام پہ آتا کہ میں یہ ساری چیز سیکھ سکتا اس وقت میرے پہلے گروہ گذر گائے دوسرے گروہ بھی زیادہ وقت نہیں رہبائے گروہ بھی گروہ گذر گائے باپی اور لوگوں میں نے جو ٹیکنک سیکھی وہ کوشش کری کہ میں وہ جو ٹیکنک ان سے سیکھ رہا ہوں یا دیکھ کے سیکھ رہا ہوں یا وہ مجھے بتا رہے ہیں تو وہ میں کس طرح کیسے جو فادر مجھے بتا رہا ہیں جو دادہ مجھے بتا رہا ہے اللہ پر بندیش ہے وہ میں کس طرح کیسے نہیں کر رہا ہوں تو وہ کوشش کرتے 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 اللہ کا شکر ہے کہ کوشش دیری دری کامیاب ہونے لگی ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں آپ نے جب دیکھا کہ میں کچھ بھی پوسٹ کرتا ہوں تو ہمارے سے اس میں یہ ضرور لکھتا ہوں کہ یہ چھوٹی سیکھوش تو کوشش کرتا ہے ضرور رہنا چاہیے ہم لوگ پسنے والی کوئی سی بات نہیں تھی کہ میں کہاں پس گئے میں کیوں ستار سکھیا ہاں میرے دل میں بعد میں ضرور یہ ہوا ہے سرین کی تو اتنا خوبصورت ساتھ ستار بھی ہے میں اپنے ستار سے بہت محبت کرتا ہوں ہر آدمی کو اپنے انسٹرومنٹ سے اپنے کام سے محبت کرنی چاہیے یہ مجھے بھی ہے لیکن مجھے بعد میں احساس ہوا یار یہ سرنگی بھی سیکھ لینے چاہیے تھی کیونکہ سرنگی جیسا خوبصورت ساتھ ایک تو مشکل ہے ٹھیک ہے لیکن جو اس کی مٹھاس ہے جو وہ اب وہ ایک الگ ایک محول کرتی ایسا نہیں کہ ستار نہیں کرتا میں ستار کی بات میرا سے اپنا انسٹرومنٹ ہے میں اس کے بارے میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں لیکن یہ تھا کہ گھر کا انسٹرومنٹ تھا مجھے کہیں باہر جانا ہی نہیں پڑتا لیکن ساتھ ساتھ پھر یہ بھی سوچے کہ میں نہیں ہیار اگر میان میں تو ایک تلوار رہ گیا تو دو تلواریں تو رہ نہیں سکتی تو اس لیے اچھا بہا کہ میں نے ستار دکھا سرنگی ستار اللہ یہ جوڑی بنائے رکھے ایسا بھی ہوا کہ مراد بھائی نے کہا ہو کہ لا یار پتے بھائی جنا میں ستار چھڑتا ہوں اور تم سارنگی سمالو تو کبھی ایسا ہوتا ہے کیا اور کیا آپ لوگ بجائے لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا گھر میں گھر میں ہوتا ہے جتنی اچھی سرنگی میں بیا سکتا ہوں اور مراد بھائی بھی اتنا کر لیتے ہوں گے مراد بھائی تھوڑا تھا اور بیٹر ستار بھی آ لیتے ہیں وہ تھوڑی اللہ بھلا بہت مین مین سے کھلیں گے دو میں نے کہا یہ اچھا ہے بہت اچھا ہے اچھا ایک تصویریں جو ہوتی ہیں نا تصویریں ہم سب کو اپنے اپنے جیون کا ایک طریقے سے جو فلاش پیک ہوتا ہے وہ پورا دکھاتی ہیں اور میں راگگیری کی جتنے سبسکرائبرز ہیں ان سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ لوگ جائیں اور مراد بھائی اور فتح بھائی کی بہت خوبصورت سی ویب سائٹ ہے اس میں بہت ساری جانکاریاں ہیں گھرانے کے بارے میں جانکاری ہے دونوں بھائیوں کے کارکرموں کے بارے میں جانکاری ہے اور میں جب گیا تو ایک سنگیت پریمی کے طور پر فتح بھائی آپ کی مجھے شاید میں اگر ٹھیک ہوں تو آٹھ نو سال سے لے کر اور اب تک میں آپ کی عمر نہیں بتاؤں گا بھی کتنی ہے لیکن اب تک کی ساری تصویریں دیکھنے کو مجھے ملیں میرا پرشن یہ ہے اور ان تصویروں نے مجھے دکھائی دیا کہ ایک بچہ پھر ایک بچہ کیسے آگے بڑھ کے ایک سولو پرفارمر بنتا ہے پھر کیسے وہ سولو پرفارمر بننے کے بعد بڑے بڑے کلاکاروں کے ساتھ سنگت کرتا ہے پھر اس سنگت کے بعد کیسے وہ بڑے بڑے سٹیج پر اکیلے جا کر کاریترم کر کے آتا ہے تو وہ جو پورا سفر ہے آپ کے سنگیت کا وہ ان تصویروں میں بیان ہوتا ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں اور ابھی آپ نے پچھلے جواب میں ایک چھوٹی سی ایک لائن کہی کہ اس وقت دھر بھی چھوٹا تھا تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا جو پورے پریوار کی سنگیت کی سمرد پرمپرہ ہونے کے باوجود کیا کوئی آرثک سنکت بھی رہا کبھی آپ لوگ کے گھر کے سامنے آپ لوگوں نے بچپن میں کبھی کچھ ایسا دیکھا ہو نہیں یہ اوپر والے کا بہت کرنا میں شکر ہے کہ آرثک سنکت ہم لوگوں نے نہیں دیکھا کیونکہ والد صاحب پولینی ریڈیو میں ملازم تھے اور باشنال ان کا اچھا خاصا نام بھی رہا ہے ہمارے انڈیا میں اور پاکستان کے بھی کوئی آرٹیس ایسے نہیں ہے جن کے ساتھ انہوں نے پرفرم نہیں کیا ہو تو آرثک استیتی تو ایسی اللہ کا شمار ہے کہ ایسے نہیں ہوا کر ہاں ذمہ داری تھی کیونکہ گھر کے دونوں بڑے بچے ہم ہی تھے مراد بھائیور میں اور دونوں کو ایک کو سرنگی پہلے تو گانا شروع کروایا ہم لوگ گانے میں بھی ہم نے پرفرم کیا ہے چار سال پانچ سال تک ہم نے گانا چکھا تو چھوٹے چھوٹے ہم لوگ پرفرم کرنے لگے تھے لیکن جب وہ رجان ہوا تو پھر سرنگی ستار پکڑا تو وہ ذمہ داری تھی کہ نہیں یار یہ کرنا ہے جسے میں نے گھر چھوٹے کا مطلب کہ اگر سرنگی بجری ہے تو اپنے ستار ساتھ ان کے ساتھ ریاض نہیں کر سکتا تو اب وہ یا تو ہم ٹائم باٹھ لیتے تھے ٹائم اس ٹائم پہ ابھی کا مجھے معلوم نہیں لوگ کرتے ہیں ہم لوگ رات رات بھر ریاض کرتے تھے لیکن اس وقت لوگ جلدی بھی اٹھتے تھے اور جلدی سوتے بھی تھے تو دن بھی جلدی نکل جاتا تھا اور رات بھی جلدی ہو جاتی تھی تو اگر رات کو بیٹھے میں ریاض کرنے کے لیے ہیں تو میں باورچی خانے میں بیٹھ گیا یا وہ کہیں بیٹھ گئے تو اس طرح کیسے یا کپڑا لگا کے ستار میں سرنگی پہ تو نہیں لگا سکتے لیکن ہم نے کپڑا لگا کے بھی اس ستار پہ ریاض کیا کہ کپڑا لگا لوگ تاکہ لوگ بسرب نہ ہو پھر دیرے دیرے وہ کپڑا ہٹنے لگا ریاض کرنے لگی جو آسپورس کے لوگ تھے وہ بھی پہلے تو بہت پریشان ہوتے تھے لیکن پھر بعد میں جب جس دن ریاض نہیں ہوا آواز نہیں آئے تو وہ آواز کر رہے ہیں کیا بات بھائی سب خریت ہے آج تمہارے گھر سے آواز نہیں آ رہی ہیں گانے مجھانے کی تو ایسا ایسا بھی ہوا ہے تو یہ اوپر والے کا شکر ہے کہ عارتی قصص تھی اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی ہمیں دیکھنے نہیں پڑی یہ بڑی مہربانی پڑھاتی ذمہ داری جس میں نے کہا ذمہ داری ہم لوگوں پر تھی اور ابھی بھی ہے اللہ ذمہ داریوں کو آگے تک بڑھائے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی پرمپروں کو آگے لے کے چلے مراد بھائی سرنگی کو لے کے چل رہا ہے میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ میں ستار کے ذریعے لے کے چلوں میری جو بچیاں ہیں میں کوشش کر رہا ہوں ستار میں نے شروع کروا دیا ہے دوسری کو سوچ رہا ہوں سرنگی شروع کروا ہوں اگر یہ کر سکتے تو اب یہ دیکھتے ہیں ان کا رجحان کی طرف ہوتا ہے اچھا وہ قصہ دراصل یہ ہے جو جس کا ذکر بھی فتیم آئی نے بہت بریفلی کیا کہ جب یہ دونوں بھائی ریاست کرتے تھے تو پڑوس پڑوس کے لوگ بڑے پریشان تھے بطلب چونکہ رات میں ریاض ہو رہا ہے تو کئی بار کہتے تھے بھائی اب تو بس کر دو اور پھر جب دونوں بھائی کبھی ریاض نہیں کرتے تھے تو بڑے پریشان ہوتے تھے کہ ہو کیا گیا ان دو لوگوں کی پڑوس والے پیار تو کرتے ہی رہتے تھے تو پھر وہ پوچھتے تھے بھائی کیا ہو گیا ریاض کیوں نہیں ہو رہا یہ قصہ اگر آپ سننا چاہیں تو ہمارے راگگیری کے ہی یوٹیوب چینل پر جو مراد بھائی کا پورا انٹریو ہے جو دو حصوں میں اس کو بھی ضرور سنیے گا فتح بھائی بہت ساری باتچیت ہو گئی تو آپ کوئی مطلب اتنی پکی سادنا اور تعلیم کے بعد تو اب آپ سے گزارش یہی کروں گا کہ کوئی شاستری راگگ سنائیے آپ میں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو راگ جوک آپ کے سامنے پیش کروں زیادہ نہیں مختصر سے آپ کی آپ کو نظرانہ آئے ہیں کوئی غلطی ہو موسیقی 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 موسیقی